دوستوں ہندو دھرم کے دھارمک گرنٹھوں میں کلیوک کا ذکر وستار ہوت سے کیا گیا ہے رام چریتر مانس میں لکھے ایک شلوک کے انسار کلیوک میں ایک ایسا بھی سمائے آئے گا جب ہر ویکتی پاپوں سے لپت ہوگا پوری دنیا سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ، فریب، مکاری، بیمانی اور ادھرمی میں ٹوبی رہیں گی کیونکہ یہ بھوشوانی ہی تو ہے جو کلیوک کی ایک انکہی سچائی کو درشاتی ہے جس میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ کلیوک سب سے ویناشکاری اور اکلپنی ہوگا کلیوک کے پاپ کا پرکوپ اتنا زیادہ ہوگا کہ لگوک ہر دھرم اس کی چپیٹ میں آ کر برشت ہو جائیں گے اور وہ سمائے ہوگا جب ادھرمی اپنی نئی ودیہ اور ادھیائے لکھنا شروع کریں گے ادھیاتمی گرنٹھوں کو ویلک کر دیا جائے گا تاکہ لوگ سچائی اور اچھائی سے ہمیشہ ہی دور رہیں کئی ہزار سال پہلے بھاگوت میں سکدیو جی نے بہت ہی بارکی اور وشتار سی کلیوک کا ورنند کیا ہے جو کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں اور آج اس پوری دنیا میں اس گرنٹھ میں لکھے گئے شلوکوں کے انصار ہی گھٹنائیں گھٹت ہو رہی ہیں اس بات کی پوری سمبھاونہ ہے کہ بھوش میں بھی ہونے والی گھٹنائیں اسی گرنٹھ کے اوپر ادھارت ہوں گی تو دوستو آئیے اس بات کو ذرا ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ آخر ہندو دھرب میں کلیوک کے انتھ کا کیا ورنند کیا گیا ہے ساتھی ہم یہ بھی جانیں گے کہ کلیوک کی آخر اتنی بری دور درشا کیوں ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے پیچ کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھئے نہیں تو آپ کلیوک کے چھپے سچائی کو پھوری طرح سے نہیں جان پائیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں اس گیان ورطک ویڈیو کی جسے جاننا ہر ویکتی کیلئے ضرور ہے دوستو کلیوک یعنی ایک ایسا موڈرن یوگ جس میں لوگوں کے اندر سے اچھائی اور امنداری پھوری طرح سے ختم ہو جائے گی کلیوک مطلب کالا یوگ ایک ایسا یوگ جہاں ہر کسی کو صرف دھن سے پریم ہوگا انسانیت زمین میں دفن ہو جائے گی امیر بننے کے ہورڈ میں لوگ دپریشن میں چلے جائیں گے ہر کسی کے مند میں کلہ کلیش کی بھاونہ ہوگی بیمانی اپنے چرم پر ہوگی مکاری اور گداری انسان کے رگ رگ میں بس جائے گی ایک دوسرے پر سے وشواش ختم ہو جائے گا مند میں اسنتوش کی بھاونہ رہے گی اور لوگ مانسک رپ سے دکھی رہیں گے یہی یوگ کلیوگ ہے اور اس یوگ میں دھارمک باتوں کو ماننے والے اور اس کا پالن کرنے والے لوگ صرف ایک چوتھائے ہی بچیں گے باقی تین چوتھائے لوگ پوری طرح سے ادھارمی اور بیمانی کے راستے پر ہوں گے دراصل کلیوگ کی شروعات اکتیس سو دو عیسیٰ پر میں ہی ہو گئی تھی اس بات کا ذکر بھوش پران اور شریمت بھاگوت پران میں وستار روپ سے کیا گیا ہے ان گرنتوں میں آپ یہ پائیں گے کہ کلیوگ میں بھاگوان کلکی کا اوتار ہوگا جو کی پاپیوں کا سنہار کر کے فکس ستیوک کی اسٹھاپنا کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ کب ہوگا کلیوگ کا انتھ اکتیس سو دو عیسیٰ پر میں جب پانچ گرہ شکر منگل بریحسپتی شنی اور بدھ میش راشی پر زیرو ڈگری پر ہو گئے تھے تب ہی سے کلیوگ کی شروعات ہو گئی تھی اور اس وقت کلیوگ کا پہلا چرن چل رہا ہے ہندو دھرم کے گرنتوں میں کلیوگ سے جوڑ ہوئی تمام باتوں کا بخان بہت ہی ڈیٹیل سے کیا گیا ہے کہ کب اس کی شروعات ہوگی اور کب اس کا انتھ ہوگا پرانوں میں کلیوگ کی عوضی 1200 دیووے ورش بتائی گئی ہے اب ذرا اسے سمجھنا پڑے گا کہ دیووے ورش ہوتا کیا ہے ہم مانو کے لیے ایک مہینہ پیتروں کے ایک دین اور رات کے برابر ہوتا ہے وہیں ہم انسانوں کے لیے ایک ورش دیوتاؤں کے ایک دین اور رات کے برابر ہوتا ہے آپ کو اس کا سمکران سمجھنا پڑے گا ٹھیک اسی پرکار منشہ کا تیس ورش دیوتاؤں کے ایک مہینے کے سمان مانا جاتا ہے چونکہ کلیوگ کی عوضی 1200 دیووے ورش بتائی گئی ہے تو اس کے حساب سے کلیوگ کا پورا چکر 4,32,000 سال لمبا چلے گا تو دوستوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سمجھے ہم کلیوگ کے 3102 پلس 2019 is equal to 5121 ورش جی چکے ہیں اور اب کلیوگ کا کل 4,26,889 ورش باقی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کلیوگ کی عوضی باقی سبھی یوگوں کی عوضی کی تلنا میں سب سے چھوٹی ہے سب سے پہلے آیا تھا ستیوگ جس کی عوضی 17,28,000 ورش کی تھی اگر اسے دیوی ورشوں کے انصار دیکھا جائے تو یہاں 48 ورش کا آئے گا ٹھیک اسی پرکار سے آیا تیترہ یوگ جس کی عوضی لگ بگ 12,96,000 ورش تک چلی تھی پھر اس کے بعد آیا دوپر یوگ دوپر یوگ تقریباً 8,64,000 ورش تک کی عوضی میں چلی تھی تو چلیے اب جانتے ہیں آخر کلیوگ کے اند میں کیا کیا ہوگا دوستوں ہندو دھرم کے شاستروں کے انصار کلیوگ کے اند میں ہر ویکتی کی عوضی آئیو لگ بگ 20 ورش کے آس پاس کی ہوگی اور 5 سال کی چھوٹی عمر میں ہی ہر لڑکیاں گروتی ہو جائیں گی اور 16 سال کا ایک چھوٹا کشور وردہ وسطہ میں آ جائے گا اور 20 ورش کی آئیو ہی سب سے سروسریشت مانی جائے گی انسان کی آئیو کے ساتھ ساتھ اس کا شریر بھی چھوٹا ہوتا جائے گا اور اس کی صحت بھی باقی یوگوں کی تلنا میں سب سے نچلے اسطر پر آ جائے گی کلیوگ میں اس بات کا بھی ورنن کیا گیا ہے کہ انتھ ہوتے ہوتے انسان تمام پرکرتک سویدھاؤں سے ونچیت ہوتا چلا جائے گا اس کے بدھی برشت ہوتی جائے گی اس کا شریر انیک بیماریوں سے گھرا رہے گا اور برائی اپنے چرم سیمہ پر ہوگی جب بھاگوان کل کی اس دھرتی پر افترد ہوں گے اس سمیں منوشی کی ادھکتہ آئیو 20 ورش سے 25 ورش تک کی ہوگی کلیوگ کے انتھ میں گاؤ ماتا بھی بکریوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی اور دودھ دینا بھی کم کر دیں گی اور ہر انسان منسہاری ہو جائے گا کیونکہ پرکرتی اس سمیں انسانوں سے اتنا دھکی ہو جائے گی کہ دھرتی سے ان اگنے بند ہو جائیں گے صاف ہوا اور شد واتا ورن انسانوں کو نصیب نہیں ہوگا ہر طرف پریشانی اور مصیبت کا عالم ہوگا اور یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ لوگوں کے اندر صرف دھن پرابتی کی لالسہ رہے گی لوگ پیسے کو ہی سب سے بڑے بھگوان اور دھر مان کر پوجھنے لگیں گے نہ انسانیت بچے گی نہ انسان بچے گا تب پھر یہی ادھرمی بتائیں گے کہ وہاں اتنا دھن لے کر آخر کہاں جائیں گے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ کلیوک کے اس افتار کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں